بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے والے کا ہاتھ ہی نہیں رکھے گا تو چلیں یہاں پہ ویڈیو شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ہاف کےجی بھنڈی لے لیے اس کو اچھی طرح دھوکے خوشک کر لیا دیکھیں اوپر بلکل پانی نہیں ہے آپ نے دھوکے ان کو خوشک کر لینا اس میں ہم ٹماٹر بلکل نہیں ڈالیں گے دائیں سے بنائیں گے ٹماٹر دیکھا کتنے مہنگے ہوگئے لوگ بچارے کھاتے نہیں ہیں تو دائیں سے ہم اتنی زبردست مزے کی ریسپی بنائیں گے اتنے اتنے اپنے پیس کر لینا ہے اور بیچ میں آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ کوئی بھنڈی خراب نہ ہو یہ دیکھیں یہ بہت ضروری یہ سید کے لیے ہے ایسے ہی آپ کٹنگ کر کے تو پھر آپ دیکھے لیں ایسے ایک دفعہ بھنڈی کو سب بھنڈیوں کی آپ نے ایک جیسی کٹنگ کرنے نہیں ہے اور دیکھنا آپ نے ضرور ہے ان کو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اب یہاں پہ کریں گے پیاز پیاز کی کٹوں یہ آپ نے دیکھنی ہے کہ کیسے کرنی ہے اب تین پیاز لے لیے ان کو میں نے دھولیا اچھی تھا اب ان کی ہم چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیں گے چھو چھٹے پیس آپ دھئی میں چیزیں بنا کے دیکھیں آپ کو اتنا مزہ آئے گا بہت زیادہ اور ایک چیز جب آپ دھئی استعمال کریں گے تو پھر ٹماتر نہیں آپ نے استعمال کرنے بس ایک ہی چیز آپ کر سکتے یا ٹماتر ڈالے یا دھئی تو دھئی میں آپ زیادہ تب چیزیں بنایا کریں بہت اچھی مزے کی بنتی ہے یہ میں جس شاپ سے چیزیں لیتی ہوں نا انشاءاللہ کسی دن میں آپ کو ویزٹ کرواؤں گی کن جگہ کا بھی یہ وہاں سے ملتی ہیں ماشاءاللہ آپ آن لائن بھی خرید سکتے ہیں ایسے یہ ہوتا ہے کہ گھر میں بجلائٹ نہ ہو تو آپ یہ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں اور ہاتھوں کی بھی ایک سو سائز ہو جاتی ہے دیکھیں بجلی کے بغیر اس طرح آپ نے کاب لینا یہاں پہ میں نکڑائی رکھ دیا نیچے سے فلیم آن کر دیا ایک کپ ہم یہاں پہ آئل ڈال دیں گے اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ون ٹی سکون ہم یہاں پہ زیرہ ڈال دیں گے زیرہ بہت زبردست ہے گیس نہیں ہونے دیتا یہ ضرور بیچ میں ڈالا کریں بھنڈی ہے بھنڈی سے کچھ لوگوں کو گیس ہو جاتی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اجوین میں ڈال دوں گا اجوین بہت زبردست ہوتی ہے پیٹ میں درد نہیں ہونے دیتی ہے کچھ لوگوں کو بھنڈی سے درد ہوتی ہے پیٹ میں تو یہ اجوین جو ہے نا وہ یہ درد نہیں ہونے دیتی تھوڑی کئی یہاں پہ کلونجی ڈال دیں گے ان کو زیادہ نہیں ہے وہ فرائی کرنا پھر جال جاتا ہے آپ نے بس یہ ہے کہ تھوڑا سا بیچ میں گرم ہو گیا تو بس چھوڑ دیں اب یہاں پہ میں پیاز ایڈ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے پیاز کو دو سے تین منٹ نا اب اس کے اندر ڈال دیں گے ادھرک لسن کا پیسٹ تو اس کے اندر میں گرین چلی بھی ڈال کے نا تو یہ پیسٹ بناتی ہوں یہ ایک چمچی ڈال دیں گے اب یہاں پہ نمک میرچ ایڈ کریں گے نمک میرچ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کرنی ہے تو یہاں پہ میں ایک کھانے کا چمچ لال کوٹی میرچ ہے یہ ڈال دیں گے اور ایک چمچ ہے سوری سوری وہ میں نے کشمیری چلی پوڑر ڈالا ایک چمچ اور یہ میں نے لال کوٹی میرچ یہ ایک چمچ ڈالا ہے یہاں پہ دھنیا پوڑر ایک چمچ گرم مسالہ ایک چمچ ہلدی کا ہم ہاف ڈالیں گے اس کے اندر یہاں پہ نمک بھی ایک چمچ ہے ایڈ کریں گے بسم اللہ میری طبیعہ دیکھیں خراب نظرہ کام لگا ہوا ہے اور سر میں درد ہو رہا ہے آواز سے بھی آپ کو پتا چاہنا رہا ہوگا ہے یہاں پہ تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے ایک پیالی دھئیں کی لئی ہے اور ایک چمچ کھانے کا ہم بیسن اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں ایک پیالی دھئیں کی ہے اور کھانے کا ایک چمچ ہم نے بیسن ڈالیا اب دھئیں اس کے اندر ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اچھی طرح اپنے ایسے چمچ بیچ میں چلاتے رہنا ہے کہ دھئیں پیال کے اندر صحیح طرح مکس ہو جائے اب دھوک میں تپکائیں گے کہ دھئیں اپنا پانی چھوڑیں گے اس کو اپنے اتنا پکانا ہے کہ دھئیں بھی پانی چھوڑ دیں اور آئل جو ہے نا وہ بھی اوپر آ جائے دیکھیں ماشاءاللہ اوپر یہ تری آگئی یہ نا آئل کی اب اس کے اندر بھی لیے ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو مکس کر دیں گے اب ہم نے تیز آنچ پہ نہیں پکانا اس کو اب مکس کر کے اس کو ہم چھے سے سات منٹ دھم پہ رکھ دیں گے دھم پہ پکائیں گے ان کو پھر آگے دکھاتی ہوں آپ کو بہت زبردست یہ ریسپی بننے والی آپ کو مزا بھی آئے گا کھانے میں بھی دیکھنے میں بھی ہمار نہیں کرو اس کا ٹائم نا آپ جب یہ چیز گرم ہو جاتی ہے نا اس کے بعد جو ہم ٹائم بولتے ہیں نا کہ چھے سے سات منٹ تو وہ گرم ہونے کے بعد آپ کو اونٹ کیا کریں یہاں پہ میں گرین چلیٹ ساتھ رکھ دوں گے اب اوپر سے کور کر دیں گے ایسی ہلکی آنچ پہ ہم نے پکانا ہے ان کو ابھی تین منٹ ہوئے نیچے والی بھنڈ یہ اوپر کار دیں گے اوپر والی یہ جو اینا نیچے کار دیں گے ایسے مکس کر کے اس طرح ہم راکھ دیں گے تین منٹ کے لیے چلیں جی یہاں پہ ٹائم پورا ہو گیا ماشاءاللہ دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ سے دس منٹ بھی لگ سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں ماشاءاللہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم کڑی پکوڑا کھا رہے ہیں بیچ میں بیسن بھی ڈال ہے نا یہ دیکھیں اب میں تھوڑی کانچ تیز کر دوں گے ایک منٹ کے لیے آپ نے تیز کر کے اپران کر دیں گے کوئی ان کے اندر کو جو گوند ہوتی ہے لیس ہوتی ہے بھنڈی ہے چھوڑتی ہیں دیکھیں بلکل نہیں ہے ماشاءاللہ اور یہ آپ بنائے بیسن آپ نے ایک چمچی ڈالنا وہ کھول کے زیادہ ہو جاتا ہے بھنڈی بلکل ٹوٹی نہیں ہے دیکھیں ہم ماشاءاللہ ہم ماشاءاللہ اپر دھنیا ڈالیں گے اب میں نکالوں ہوں بھی دوسرے برتن میں ماشاءاللہ یہاں پہ بھنڈی ڈالیں گے ہم بسم اللہ رحمان الرحمن یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ یہ پہلی بار ایسے بنڈی بنا کے کھائیں گے آپ کو اتنا مزا آئے گا ماشاءاللہ بدل بدل کے سبزیوں کو نئے سٹائل سے بنا کے ماشاءاللہ کھایا کریں مزا بھی آتا ہے میں نے پہلے کریلے کی ریسپی دی تھی دھئی میں بنا کے آپ لوگوں نے ماشاءاللہ وہ بہت پسند کی ہے اللہ پاک آپ لوگوں کو عجر دے اور اس ربیلو اول کے مہینے میں اللہ پاک آپ کی ساری تکلیفیں پریشانی ہیں اللہ پاک دور فرمائے اور اپنی خاص رحمتوں کے سائد علی اللہ پاک آپ کو رکھیں اب ماشاءاللہ اتنا ساتھ دیتے ہیں ہم میرا اور ماشاءاللہ پسند کرتے ہیں میرے چینل کو میری کوکنگ کو اور ماشاءاللہ آگے بھی آپ شیئر کرتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست مسالہ بھی بنا ہے ساتھ بھنڈی بھنڈیاں بناتے ہوتا ہے ایسے مسالہ نہیں ہوتا جیسے اس بھنڈی کے اندر ہے تو آپ ضرور بنایاں انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گئے یہ دیکھیں مسالہ چمچ کے ساتھ انشاءاللہ دیکھنا آپ یہ بھنڈی بھنائیں گے نا تو ضرور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے یہ اتنی مزے کی بنی ہے میرے کہنے کہ ابھی جلدی جلدی آپ بھنڈی گھر میں ہے تو بنائیں نہیں تو مگوائے مگوائے کہ آپ یہ والی ریسپی بنائیں انشاءاللہ اتنی آپ کی خاندار میں تریفیں ہوں گی ہزبن کریں کہ تریفیں اتنی مزے کی بھنڈی بنی ہے دھئی کے ساتھ وہ بھی جو دوسروں کا اپنی دعاوں میں شامل کرتے ہیں خوشیاں انہی کے دروازے پر دستک دیتی ہیں دعا کیجئے دعا لیجئے اللہ تعالی اسی طرح ہمارے خانوں میں آپ کے خانوں میں رزق میں اللہ تعالی برکت دے آمین اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی